راتھے راتھے دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہمارے یوٹیوب چینل کے ایستی رادے کشنہ شنگار میں آپ کا سواگت ہے دوستوں ہولی کا ہمارے دھارمک درشتی کونر سے بہت مہتو ہے ہولی کے دن کیے جانے والے اپائے اچھوک ہوتے ہیں اور ہولی کے دن جو بھی اپائے کیے جاتے ہیں ان کے بہت ہی جلدی شفل پرابط ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہولی کے دن کیا جانے والا ایک ایسا آسان اپائے بتانے جا رہے ہیں جس اپائے کو بینا ڈڑے کوئی بھی بھی بھیکتی آسانی سے کر سکتا ہے اس اپائے کو کرنے سے ماں لکشمی پرسند ہوتی ہیں اور جو بھیکتی یہ ہولی کے دن یہ اپائے کرتا ہے اسے ہی ماں لکشمی کی کرپہ آشربات پرابط ہوتا ہے اور جس بھیکتی پر ماں لکشمی کی کرپہ اور آشربات ہوتا ہے اسے اپنے جیون میں تھنکی کبھی بھی کمی نہیں ہوتی یہ ہے اپائے آپ چھوٹی یا بڑی ہولی کو بیس یا اکیس مارچ کی رات کو کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو دونوں راتوں کو اس اپائے کو کریں تو اس کے اور اچھے شفل آپ کو پرابط ہوں گے اس اپائے کو آپ کو ہولی کی رات کو کرنا ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ مٹی کا چو مکھا دیپک لیں اگر آپ کے پاس مٹی کا چو مکھا دیپک نہیں ہے تو آپ مٹی کا سادہ دیپک میں چار باتی لگا سکتے ہیں یا پھر آٹے کا بھی دیپک بنا سکتے ہیں دیپک تیار کرنے کے بعد آپ اس میں سرسوں کا تیل بھریں پھر تھوڑا سا گلال اور دیپک کو لے کر آپ اپنے گھر کے مکھے دوار کے باہر جائیں پھر جس طرح سے آپ گھر میں انٹر کرتے ہیں گھر کی طرف موں کر کے کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف جمین پر تھوڑا سا گلال چھڑ گئے اور اس کے اوپر وہ دیپک رکھیں دیپک کی چاروں باتی کو آپ کو چاروں دشا کی طرف کرنا ہے پھر آپ دیپک کو جلا دیں دیپک جلانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر ما لکشمی سے پراتنا کریں کہ ما لکشمی آپ ہم پر اپنی کرپا اور آشدباد بنائے رکھیں اور ہمارے گھر میں استھر باس کریں اس اوپائے کو کرنے والے بیقتی کو دھن کی ہانی نہیں ہوتی اور ما لکشمی کی کرپا آشدباد پرابت ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہماری اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں جسے اور لوگ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں اور ہماری اور بھی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کے استھی رادے کشنا شہنگار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں راتے راتے